بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزشتہ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ کمپیوٹر کو براہ راست اس قابل نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ حساب کر سکے پہلے اسے منطق سکھانی پڑے گی اس لیکچر میں ہم نے لوجک کے متعلق کچھ بنیادی باتیں پڑی تھی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایسے سرکٹ بنائی جا سکتے ہیں جو لوجکل آپریشنز پرفارم سکتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الیکٹرونکس اور لوجک کو ملائیں اور معلوم کریں کہ کس طرح لوجکل ٹرولز یا لاز الیکٹرونک فارم میں کنورٹ کیے جا سکتے ہیں ہم نے سمجھا تھا کہ لوجکل فارمز پرو اور فالس پر مشتمل ہوتی ہیں جبکہ الیکٹرونک فارمز آن اور آف پر اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک دوسرے میں بدلا جا سکتا ہے اور یہ عمل برکی سرکٹ کی مدد سے ہوگا یہ خاص قسم کے سرکٹ جو ہم آج پڑھیں گے انہیں لوجک گیٹس کہا جاتا ہے یہ سرکٹس انہیں کرنٹ کی فارمز دی جائیں گی یعنی یہ آن اور آف اور پھر یہ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم نے لوجکل پڑھا تھا یعنی کہ ان پر لوجکل آپریشنز پر فارم کریں گے یہ سرکٹس کلوٹ شینن نے ایجاد کیے تھے جس نے ان سرکٹس کو دوسر زمانے کی ٹکنالوجی یعنی ویکیوم ٹیوب کی مدد سے بنایا تھا لیکن آج کل یہی سرکٹس ہم ٹرانزیسٹر کی مدد سے بناتے ہیں اور یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اربوں کی تعداد میں تیار کر کے الیکٹرونک چپس کے اندر ایمبیٹ کرتے ہیں ان سرکٹس کی تعداد ساتھ ہے اب ان کے ٹائپس دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس بیسک گیٹس آتے ہیں یہ فنڈیمنٹل آپریشن پر فارم کرتے ہیں یعنی کہ کمپلیمنٹ جس جنکشن اور کنجنکشن اس کے بعد پھر یونیورسل گیٹس آتے ہیں یونیورسل گیٹس بیسک گیٹس کی ہی ایک فارم ہے یعنی انہی سے مل کر بنایا جاتے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مختلف طرح کی گیٹس ایک سرکٹ میں لگانے کے ہو جائے کسی ایک طرح کی گیٹس کو ہم سرکٹ میں لگا دیں تو یونیورسل گیٹس ہمارے کام آئیں گے اور پھر تیسرے ہمارے پاس ایکسکلوسیف گیٹس ہیں ایکسکلوسیف آپریشن ہمارے پاس کافی لمبے ایکسپریشنز ہوتے ہیں لیکن الیکٹرونک انجینئرز نے ان کو ایسی فارم میں تیار کر لیا ہے کہ ہم ایک سنگل گیٹ کے اندر یہ آپریشن پورا ایکسپریشن ایمبیٹ کر سکتے ہیں آگے کل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں پہلے فنڈامنٹل گیٹس کو دیکھتے ہیں نوٹ گیٹ نوٹ آپریشن جیرے کمپلیمنٹ کا آپریشن اور گیٹ یعنی ڈسچنگشن کا آپریشن دو انپوٹس آپ اس کو دیں گے اور یہ ہمیں دونوں کے ترمیان ڈسچنگشن کا آپریشن پر فارم کر کے ہمیں دے گا اور تیسرا کنجنگشن کا یا لوجیکل اینڈ کا آپریشن دو انپوٹس اور پھر ہم ان کو آپس میں کنجنگشن کریں گے پھر ینیورسل گیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ینیورسل گیٹس ہمارے پاس ایسے گیٹ ہیں جو کسی ایک ہی شکل میں ہم پورا سرکٹر سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دو ہیں پہلا ہمارے پاس نور گیٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس نینڈ گیٹ ہے آپ ان دونوں کی شکل کو دیکھیں تو یہ بلکل بیسی ہی ہیں جیسے کہ انڈ اور اور گیٹ ہے سوائی اس کے کہ ان کے آگے ایک ببل لگا ہوا ہے اور یہ ببل بتا رہا ہے کہ یہ نورڈ اور گیٹ ہے اسی طرح نینڈ کے آگے بھی ببل لگا دیں تو یہ ہمارے پاس نورڈ اینڈ گیٹ بن جاتا ہے اور ایکسپریشن میں بھی آپ لیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا کمپلیمنٹ لیا گیا ہے انیورسل گیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاس ایک ایسا ایکسپریشن ہے جس کے اندر مختلف طرح کے گیٹ استعمال ہو رہے ہیں یعنی کہ نورڈ گیٹ بھی لگ رہا ہے انڈ گیٹ بھی لگ رہا ہے اور گیٹ بھی لگ رہا ہے تو آپ کو سارا سرکٹ صرف اور صرف نورڈ گیٹ سے بنا سکتے ہیں اسی طرح مختلف طرح کے گیٹ سے آپ لگانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو نینڈ گیٹ سے بنانا چاہیں تو صرف نینڈ گیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں نینڈ گیٹ کی سب سے بڑی اپلیکیشن جو آپ کو آج کل نظر آتی ہے وہ ہمارے ایس ڈی کارڈز یا ایس ڈی ہارڈ ڈرائیز ہیں پھر ایکسکلوسیف گیٹس ایکسکلوسیف گیٹس کے ایکسپریشن پرسے لنگتی ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ گیٹ اینجنرنگ کی اچھی فارم ہے یعنی ایک سنگل گیٹ سنگل سرکٹ جو ہے وہ پورا ایکسکلوسیف آپریشن پر فارم کر دیتا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں پہلی ہمارے پاس ایکس اور ہے یعنی ایکسکلوسیف گیٹ ہے تو اس کی شیپ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مختلف ہے ایک تو یہ ایک 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 ایکسٹر لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بیک پر اور دوسری آپ دیکھیں گے کہ پلس جو ہے وہ انسرکل کیا گیا ہے یعنی کہ یہ ہے تو اس جنگشن کا آپریشن لیکن انسرکل کی فارم میں ہے اور اس کا ایکسپریشن کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے یعنی کہ ایکس کمپلیمنٹ وائی پلس ایکس وائی کمپلیمنٹ اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ایکس نور گیٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ ایکسکلوسیف اور کے سامنے ایک ببل لگا دیں تو یہ آپ کے پاس ایکسکلوسیف نور گیٹ بن جائے گا اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نےordan جنگشن کو انسرکل کیا ہے اور اس کا ایکسپریشن سنکھ اسی طرح سے ہے یعنی کہ ایکس وائی کمپلیمنٹ وائی کمپلیمنٹ پلس APSE کی ایکسپریشن تو لینٹی ہیں لیکن ان کو ایک سنگل گیٹ کے اندر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں یعنی ہم تیکھر ایکس اور کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کمپلیمنٹ بھی لے رہے ہیں اس کے اندر آپ دننکشن بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ ڈسچنکشن بھی کر رہے ہیں لیکن ایک سنگل گیٹ آپ کا ہی سارا کام کر رہے ہیں اسی طرح ایکس نور میں بھی ہم مختلف گیٹس کو ایک سنگل گیٹ کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں پھر اپنی آسانی کے لیے میں یا آپ کو سمجھانے کے لیے صرف نورٹ گیٹ کی ورکنگ سمجھا دیتا ہوں کہ ان فیکٹ نورٹ گیٹ کیسے کام کرتا ہے تو پہلے ہم نے گیٹس پڑھے ہیں دراصل یہ نوٹیشنز ہیں پورا سرکت نہیں ہے یہ ایک سپیسیفک سرکت نہیں ہے بلکہ یہ صرف نوٹیشن ہے جو کہ نائنٹی نائنٹی ون میں امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسیٹیوٹ اور آئی ٹریپل ای انسیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس انجینئر نے ان کی نوٹیشنز کو اپروو کیا کہ کتابوں اور ریسرچ پیپرز میں ان کو اس طرح سے زاہد کیا جائے لیکن پرانے کتابوں کے اندر جسی اور طرح سے بھی ان کو زاہد کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹ گیٹ اصل میں جیس طرح کام کرتا ہے کیونکہ یہ سب سے سمپل گیٹ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ انپوٹ ہے اس کو آپ سوچ سمجھ لیں اس کو آپ وائر سمجھ لیں اور یہ ہماری آؤٹپوٹ ہے اگر ہم اے انپوٹ دیتے ہیں تو اس کی آؤٹپوٹ اے کمپریمنٹ آئے گی اب اس کے دو کیسیز ہیں پہلا کیس یہ ہے کہ ہم یہاں پہ زیرو انپوٹ دیتے ہیں یعنی کہ یہ اس لائن پر آف دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے کوئی کرنٹ دیدر فلو نہیں کرے گا البتہ یہاں سے ہمارے پاس ایک فائیو بولٹ کا کرنٹ فلو کر رہا ہوگا اور یہی کرنٹ یہ ہے وہ فلو کر کے ہمارے پاس آن سگنل یہاں پہ جنریٹ کر دے گا یہاں پر آپ کو آف سگنل انپوٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو وارم سگنل ملے گا اور یہاں پر آپ کو آن پوٹ ملے گی وہ آن مل جائے گی کیونکہ یہ 5 وارم سگنل آپ کو آن دے دے گی زیرو انپوٹ پر آن آن پوٹ اسی طرح اس کا دوسرا گیس ہے اس میں اگر آپ آن انپوٹ دیتے ہیں یعنی کہ آن انپوٹ دیتے ہیں ایک طرف سے آن انپوٹ آپ کے گیٹ میں جائے گی آپ کے ٹرانسٹر کو ملے گی اور دوسری طرف سے یہ 5 وارم سگنل بھی آپ کے ٹرانسٹر کو ملے گی اور یہ ادھر سے بھی کرنٹ جائے گا ادھر سے بھی کرنٹ جائے گا یہاں پر پورا سسٹم ہمارا بلوک ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی آن پوٹ آپ کو نہیں ملے گی یعنی کہ یہ زیرو ملے گا تو آپ کہہ دیں گے کہ 1 انپوٹ پر آپ نے ایک کمپلیمنٹ یہا ہے وہ یہاں پر لیا ہے یہ ایک بیسک میتھڈ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ٹرانسٹر یہاں پر لگا ہوا ہے یہ ایک سیمپل این پی این ٹرانسٹر ہے یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے سیمپل این پی این ٹرانسٹر کی مدد سے نار گیٹ کو ڈیزائن کرنا ہمارے پاس آج کل بہت زیادہ جدید ٹرانسٹر میکنزم موجود ہیں بہت زیادہ جدید ٹرانسٹر آویلیبل ہیں مثال کے طور پر موس یعنی کی میٹل آکسائیڈ سیمکنیکٹر ان کی مدد سے جو ڈیزائن کیے گئے ہیں سرکٹس ہو زیادہ ایفیشنٹ ہیں ان کی کار کرزگی اور ان کے انداز جو پرانٹ کو ڈیکولیشن ڈیکولیٹریشن وہ بہت مناسب ہے اب ہم ان گیٹس کو لیب میں دیکھیں گے ڈیجیٹر لوجک ڈیزائن کی بہت ساری اونلائن لیبز آویلیبل ہیں جن میں سے ایک بہت ہی آسان لیب سرکٹ ورس ہے سرکٹ ورس ڈاٹ و آر جی اس کو آپ اوپن کریں گے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی شامل کر دوں گا میں یہاں پہ ایک بٹن ملے گا لانچ سیمولیٹر کا جس پر آپ کلک کریں گے اور ایک سیمولیٹر آپ کے پاس آن ہو جائے گا یہاں پر لیفٹ پین کے اندر آپ کو مختلف قسم کے ٹولز اویلیبل ہوں گے ان میں انپوٹ ٹولز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹل Input بٹن پاور گراؤن بغیرہ بغیرہ آوٹ پوٹ کے لیے آپ کے پاس آوٹ پوٹ LED ڈیٹل LED سیون سیگمنٹ گریڈ ڈسپلی پھر ہمارے فیوریٹ گیٹس اس کے لیے ساتھوں گیٹس آپ پہ یہاں پر مل جائیں گے ملٹی پلکسر بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے لیکن آگے چل کر ہمارے ضرور کام آئیں گے لہذا ہماری لیب صرف یہاں تک ان گیٹس تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے اس لیب کے اندر ہم سمپل سا بھی کام یہ کرتے ہیں کہ نوڈ گیٹ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے میں یہاں پر ایک انپوٹ لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر ڈراغن ڈروپ کر لیا ایک آؤپوٹ، ایک LED لائٹ اور نوڈ گیٹ ڈروپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر لگا دیئے اور پھر اس کے بعد ان کو کنیکس کر دیئے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ زیرو ویلیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آف ویلیو دی جا رہی ہے تو یہاں پہ ہماری لائٹ آن ہو گئی اور جب میں یہاں پہ اس کو ون کر دیتا ہوں تو یہ لائٹ آف ہو گئی یہ ہمارے پاس ورکنگ ہے ہمارے نورڈ گیٹ کی اسی طرح اینڈ گیٹ یہ نہیں ہے اینڈ گیٹ اور گیٹ روٹھایا پھر آؤٹپٹ کے لئے ہم پھر ایک ڈیٹل ایلیوی کے لئے ایک ڈیٹل انپوٹ کے لئے ہمارے پاس دو ڈیٹل انپوٹس ہم سے وائر کر دیئے جو کہ دونوں انپوٹس 0 0 ہیں لہذا ہماری لائٹ آف ہے جب ہم کسی ایک کو اون کریں گے تو یہ آن ہو جائیں گے دونوں کو آن کر دیں گے دونوں آن ہو جائیں گے اور دیکھر دوبارہ آن کر دیں گے دوبارہ کلک کریں گے دوبارہ آف ہو جائیں گے اور یہ بات کی بھی آف ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اینڈ کیٹ کو دیکھتے ہیں ایک کیا ہم نے دو ہی انپوٹس ہمیں درطار ہیں اس کے لیے اور پھر ایک آؤٹپوٹ اسی طرح وائرنگ اب یہ دیکھیں کہ انڈیٹ کیلئے ضروری ہے کہ دونوں انپوٹس آن ہو تب ہماری لائٹ آن ہوگی میں نے یہاں پر ابھی ایک انپوٹ آن ہے ایک آف ہے تو یہ ہماری لائٹ آف ہے اور اگر میں دونوں آن کر دیں تو ہماری لائٹ آن ہوگی یہ ہماری پس بیسک آپریشن ہو گئے اس کے بعد پھر ایک اور اپورٹنٹ آپریشن جو ہے وہ ہم نینڈ اور نور کے ساتھ کر لیتے ہیں نینڈ گر اٹھایا انپوٹس دو عدد درگ اٹھایا درگ اٹھایا آؤٹپٹس لین وائرنگ وائر اپ کر دیا ہاں نینڈ گیٹ پولٹ ہے ایک دونوں آف ہی تو لائٹ آن ہوگی اور دونوں میں سے جب دونوں آن ہوگی تو لائٹ آف اسی طرح نور گیٹ کو نور گیٹ کو دو انپوٹس اور ایک آؤٹپٹ نور گیٹ میں دونوں اسے کوئی ایک دونوں آن ہوگی آف ہوں گی تو ہی ہماری آؤٹپٹ آن ہوگی اور بطب کوئی ایک آن ہوگی یا کوئی ایک آن ہوگی ہماری آؤٹپٹ آن ہوگی جی جی ہاں اب ایکسکلوسیف گیٹ کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ایکس گیٹ اس کی بھی دو انپوٹس ہیں دیکھن مرشن کیا ایکس اور گیٹ کی خوبھی یہ ہے کہ ایکس اور گیٹ میں جب دونوں سیمیلر ہمارے پاس انپوٹس ہوں گی تو ہمارا ریزلٹ آف ہوگا اور جب سمیلر نہیں ہوں گی ہمارا ریزلٹ آن ہوگا مثال کے دور پر بھی سمیلر ہیں یعنی کہ دونوں زیرو زیرو ہیں لہذا ہمارے پاس زیرو لائٹ ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک اوپر دیتے ہیں آن ایک آن کیا لائٹ آن ہوگی لیکن جب دونوں آن ہوگی تو لائٹ آف ہو جائے گی یعنی کہ جب دونوں ہوں گی تو ریزلٹ سیرو اور اگر دونوں نہیں ہوں گی سیمیلر نہیں ہوں گی جیسی نہیں ہوں گی تو ریزلٹ آن یعنی کہ 10000 آف 01 10 20 on 11 off اس کا ایکسپریشن جو ہم نے اب بڑھا تھا اُسکو ہم کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم ایکسکلوسیو اور کے لئے ایکسپریشن کو لکھ لیئے ایکسپریشن تھا ہمارے پاس x complement y plus x y complement جی یہاں پہ ہم اب پہلے انپٹس کے لیے دو انپٹس چاہیے ہمیں ہمیں دو انپٹس لے لی اور ان دونوں انپٹس کو بھی ہم نے مارک کر دیا کہ یہ ہماری x انپٹس ہے اور یہ ہماری y انپٹس ہے ہم نے اس ایکسپریشن کو دیکھنے تو پہلے ہمیں x کا complement بھی چاہیے y کا complement بھی چاہیے اس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ دو نوٹ گیٹ لیں گے اور ان کو وائر بھی کر دیتے ہیں اور ان کو مارک بھی کر دیتے ہیں نام بھی دے دیتے ہیں یہ ہمارا x complement یہ ہمارا x complement پھر ان کو ہم نے آپس میں اور ان کو وائر بھی کرنا وائر بھی کرنا اور پھر ایک اور گیٹ اور ہوت پوٹ کے دور پہ ہماری آلیلی یہاں پر ہم اینوٹیشن بھی لگا لیتے ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس x complement y اور یہ اینوٹیشن یہ انڈ گیٹ ہمارے پاس x y complement اور اب بس کم دیکھیں دونوں انپوٹس سیمیلر ہیں لہذا آؤٹپٹ زیرو ہے یا آف ہے ایک کو آن کیا آؤٹپٹ آن ہو گئے اور دونوں کو آن کیا تو آؤٹپٹ آف ہو گئے یہ چینج کیا تو آؤٹپٹ آن ہو گئے اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم سرکٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں ایکسپریشنس کی بیس کے اوپر اور اس طرح ہم ان کو سیمیلیٹ کر سکتے ہیں آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ بچھے لیکچر میں ہم نے آخر میں جو ایکسپریشنس دیکھے تھے ان سب کو آپ نے یہاں پر ڈیزائن کرنا ہے اور اس ٹول کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ سرکٹس ڈیزائن کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ اس کی آؤٹپٹ بھی لے سکتے ہیں اس طرح پر ٹول میں جائیں اور ڈاؤنلوڈ ڈیمیل میں چلے گئے اور یہاں پر جس فارمائٹ میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں PNG میں کرنا چاہیں JPG میں کرنا چاہیں SVG نام طرح پر PNG اور JPG ناصب رہتی ہیں اس کے اندر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیمیل کر دیا Thank you very much